ویلکم بیک اس ٹوٹورل میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیزائن اپ بٹن ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں اچھا جے پھر سب سے پہلے ہم آئیں گے اس کی تو بڑھا سا حوالی بڑھا دیں گے پھر آتا ہوں ٹولز پہ ٹولز پہ پھر آکے اوپر بٹن ڈبل کلک تو اسی میں آجاتا ہے اس پرپرٹیز میں جائیں گے اسے ٹیک کر لیں گے اگر تھا ہوں پھر اس کے ڈیٹر ٹائپ بھی چینج کر دیتے ہیں بٹن کے ٹیز اس کے آتا ہوں پیٹھین پھر ویس ٹیک سوری بیٹھین پھر ایس سائز کرتا ہوں چھوٹا ہوں ٹیز اس کا مکاپی کرتا کنٹرل سی کنٹرل ری پیسٹ کہاں ہوں گیا بہی ٹیز اس کا پی کنٹرل ری پیسٹ اس کی آتم پروپرٹیز پہ ہے اسی ڈیٹر ٹائپ بھی چینج کر دیتے ہیں اور اس کی ٹیکس بھی دیتا ہوں اور اس کی پرپرٹیز میں تیکس اس کی دیزائن دیتیا پرس پرس کل لے گی پرس کل لے گی دیتیا لاسٹ اور اس کی تیکس پر جو ٹیس پہ لے آ جائیں ٹھیک ہے پھر فارم کے اندر آکے ٹھیک ٹھولز پہ ٹھولز پہ آکے گروپ بکس کہاں گیا بھئی آن ٹھیک ہے کوئی اس پکڑ کے یہاں سے مو کر لیتا ہوں ادھر تک پھر پٹیس پہ اس کی تیکس اٹھا دیتا ہوں ٹھیک اس کے بعد آئیں گے اپنا بٹن رہ کر لیں گے ایک بٹن دیزائن کریں ٹھولز پہ تو اس کے بعد پہ بٹن کل آگے ہوئی بٹن کس کے اندر رہ کر لیں گے کس کلک پر پٹیس میں ٹھیکس کر لیتے ہیں ایڈ یو پھر اس کی ڈیٹا ڈیزائن پہ جائیں گے بٹن ہیڈ یو ٹھیک انٹر اور پھر اس کی مزید میں جائیں گے ایمیج پہ ٹھیک ہے ایمیج یہاں سے یہاں کر رہو تو ایمیج لسٹ تو میں نے بنایا نہیں ابھی تک ٹھیک ہے ایمیج پہ اس کو میں ایڈ کرنا ہوں گا ایمیج اس کو کرتا ہوں اوکی ہے ٹھیک پھر ایمیج کو کرتا ہوں اس کی انگل چینج اچھا ٹوڑے انتظار کریں پورسر چل رہا ہے ایمیج کی انگل میں کرتا ہوں اس طرح ٹھیک پھر ٹیکس کی انگل میں کرتا ہوں رائٹ ابھی آکی دیکھتا ہوں کیس آئے یہ ہوگیا میرے ہیڈ کا بٹن پھر اسی تا اس کو کافی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں پورپٹیز میں سیڈ اور اس کی ڈیٹا ٹائپ بیٹھین اچھا بیٹھین سیڈ پھر اسی تا ایک اور پیسٹ کر لیں گے اس کے نچے دیتا ہوں بیٹھین دیلیٹ دیلیٹ پھر اس کے کانگے ٹیکسٹ اس کو کرتا ہوں دیلیٹ ٹیک اسی سی طرح پیس کریں گے اس کو کرتے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ٹیک اس کے آ جاتے ہیں بیٹھین اپ ڈیٹ ٹیک اور آگے ہم لوگ کی دیلیٹ ڈیٹ بیس کے بیٹھن اور اس کی سائز سیلیک کر لیں گے موک تن سنٹر اس کی سائز تھوڑا بڑا دیتا ہی کہ نظر آجیں اچھا اس کے بعد پھر ہم جائیں گے اس کی کوڑنگ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک ہے